موسیقی چینجے گئی تھی اس میں مزید آسانی آئیں گی تو ایسا ہی دیکھنے میں آ رہا ہے دوستو جیسے سے کہ سولہ طریق کو ایک نئی اپ ڈیٹ آئی تھی کہ اب ڈیٹ ایک مینا بڑھا دی ہے امیگریشن کی پندرہ جولائی کو پہلے بند ہو نہیں تھی اب اینڈ آف اگستہ ہو جائے گی لیکن فیلہ انہوں نے کہا ہے کہ پندرہ اگستہ لیکن پندرہ دن کا مارجن دینا ہے انہوں نے اینڈ آف اگستہ چلی جائے گی لیکن آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ اب ایک نئی جو اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں میں شیئر کروں گا وہ دوست جو کہ پہلے پریشان تھے سجور اپنی جن کی تیس اکتوبر دوزار انی سے پہلے جنہوں نے فارمنگ میں کام کیا تھا یا اگری اول ہاؤز یا کسی گھر میں کام کیا تھا اور وہ اس کٹیگری میں نہیں آ رہے تھے ان کی سجور جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکی تھی تو وہ جو ہے وہ بھی آپ اس نئی گریشن میں اپلائی کر کے اپنے پیپر لے سکیں گے یہ ایک نئی اپ ڈیٹ اور ایک اچھی نیوز ہے تو ان دوستوں کو جو پریشان تھے ان پرالومز کی وجہ سے وہ اب اس میں حل ہو جائے گی انشاءاللہ اور دوستوں اور نئی باتیں جو آنے والے دلوں میں آ رہی ہیں اس میں دیکھنے کو ملیں گی وہ آئے گی کنٹریکٹ کے جو کنٹریکٹ دینے والے ہیں ان کی جو سلانہ بچت کہی گئی ہے بیس ہزار ستائیس ہزار اور تیس ہزار وہ آپ کو پتہ یہ ہر کٹا یہ ہے کہ جو اکیلا مالک ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہتا اس کی بیس ہزار بچت سلانہ ہونی چاہیے جو فیملی کے ساتھ رہتا ہے اس کی ستائیس ہزار اور جو کوئی بزنس کے طور پر فارمنگ کر رہا ہے اور اولڈ ہاؤس وغیرہ جنگے ہیں وہ ان کے لیے تیس ہزار جعنی جو فرم کمالک ہے اس کی تیس ہزار بچت سلانہ ہونی چاہیے ان تمام کو انکلوڈ کر کے جو ہے وہ ایک ریشو نکلتی ہے جو کہ آپ کو بتائی گئی تھی تو آنے والے وقت میں امید کی جاری ہے کہ ان ریشوز کو بھی لیس کیا جائے گا جو بیس ہزار والا ہے اس کو نیچے لے کے آئیں گے جو ستائیس ہزار والا اس کی پرسلیج بھی کم ہونے کے چانچ سے دار جو تیس ہزار والا اس بھی تاکہ زیادہ زیادہ لوگ امیگریشن سے فائدہ اٹھا سکیں اس میں سب سے بڑی وجہ دوستو یہ بھی بڑھ رہی ہے کہ ان کا ارادہ تھا کہ چھے لاکھ لوگ جو ہیں وہ امیگریشن اپلائی کریں گے جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ویب سائٹ بلاگ ہو جائے گے اور بہت زیادہ رش پڑ جائے گا لیکن ان کو اس امیگریشن میں وہ چام نظر نہیں آیا اس وجہ سے یہ آئے دن نئے سے نئے جب ٹائم گزرتا ہے نئے سے نئے قوانین میں لے کے آرہے ہیں اور نرمی کر رہے ہیں تو آپ نے بالکل جو ہے وہ اپنا دماغ کھول کے رکھنا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں جو بھی نئے سے نئے چینجیں گئے تو وہ آپ تک پہنچے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں ابھی بھی میں وہی بات کروں گا کہ تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے زیادہ فاسٹلی زیادہ آپ نے کریزی اس میں جو ہے وہ اپلائی نہیں کرنا کیونکہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ نئی چیزیں نرمییں آئیں گی انشاءاللہ اور ان کو ویل کرتے ہوئے آپ زیادہ سانی کے ساتھ امیگریشن کے پیپر لے سکیں گے تو دوستو یہ تھی ایک شارٹ اپ ڈیٹ اٹلی کی امیگریشن کی امید ہے آپ اس کو اس سے فائدہ ہوگا اور امید ہے انشاءاللہ تالہ جو بھائی پریشان حال ہے ان کی کچھ پرولمز میں کمی آئے گی دعاوں میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو تک ملتے ہیں تو پری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ